موسیقی کیا حال ہیں آپ لوگوں کے اللہ سب کو خیر خیریت سے رکھیں آج میں بنا رہی ہوں یہ بیف کا گوشت آیا ہے کربانی کا اس کو بہت جلدی کم ٹائم میں مجھے بنانا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے بنے گا یہ تقریباً تین پو کے قریب گوشت ہے یہ ککر میں دو یہ ٹیماٹر ہیں دو بڑے سائز کے ٹیماٹر ہیں اور ایک چھوٹے سائز کی پیاز جو ہم اس میں ڈال دیں گے لسن ادرک کا پیسٹ ہے یہ مکس لسن اور ادرک کا پیسٹ ہے 3 ٹیبل سپون یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ مسالوں میں ہمارے پاس ہے آدھا ٹی سپون کٹیوی مرچ ڈیر ٹی سپون پیسیوی مرچ ڈیر ٹی سپون بھر کے پساوہ جنیا اور ایک ٹی سپون نمک ہز بے ضرورت جتنا چاہیں یہ سب بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس میں ہم پانی ڈالیں گے دو تین کپ دیکھ کے کتنی ضرورت ہے اور اس کو گلائیں گے کیونکہ قربانی کا گوش جلدی گل جاتا ہے اگر نہیں گلا تو دوبارہ ککر بن کریں گے بہرحالہ ہمیں گوش گلانا ہے جیسے بھی آپ چاہیں ککر میں بغیر ککر کے آپ کر سکتے ہیں پھر میں بتاتی ہوں گوش گلنے کے بعد اس کو بن کر کے میں لگاتی ہوں پریشر دیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ گوش گلنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی یہ دیکھیں ہمارا گوش گل چکا ہے میں نے ککر کھوڑ لیا ہے بیس میرٹ لگے یہ گل گیا ہے اب اس کا ہم پانی کش کریں گے پھر اسے بھونیں گے پھر آپ کو بتاؤں گی اس کا پانی کشک ہو جائے پھر اس کو بھونیں گے اور اس میں تھوڑا دہی بھی اٹ کریں گے دیکھیں اس کا پانی بالکل کشک ہو گیا ہے ہم اس میں حب کا اُئل ڈالیں گے ہمیں حب کا اٹھ کو بالکل کشک Psalm کریں یہ ہمیںainی 후دہ یہ cam bang مشدی لیں گے ایکار یہ دیکھیں ہمیں مٹ روکر پھر پوچھے اٹھوں و مٹ نماز کریںaby اور دو ٹیبل سکون میں تہیر ڈالوں گی ایک اور ایک دو اور ایک ہری میٹ ڈالوں گی کاٹتے ہیں موٹی 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 ہے مارک อย攣 ایک ، موسیقی 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 بیف کا بھنا گوشت ہمارا بلکل ریڈی ہے اور بہت ہی مزے کا بنائے یہ بہت چھٹ پٹ میں نے تیار کیا ہے امید ہے آپ ضروری سے ٹرائے کریں گے یہ آپ مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں اور بیف میں بھی اور گوشت کو دیکھتے ہوئے آپ آئل کا یوز کریں گے اس میں گھی کا بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ پھر بہت ہی ہو جائے گا آئل آپ اپنے گوشت کے ساپ سے ڈالیں گے کیونکہ پربانی کا گوشت عموماً بہت چکنا ہوتا ہے اور یہ بیف میں مٹن میں دونوں میں آپ بنا سکتے ہیں بہت نیترین بنتا ہے اس میں کوئی گوشت کی سمیل نہیں آئے کی کوئی نہیں یہ بہت ہی مزے کا بنائے ضرور بنائیے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ